یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال بریکنگ نیوز کے مادھیم سے بیانہ گاؤں کے پاس حادثہ ہو جاتا ہے اور اس گاڑی میں سوار تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سچن بڑنپور جو فلحال ہی حال ہی میں پارشت چنے گئے ہیں جیلا پریشد وارڈ نمبر تین سے وہ جو ہے پارشت چنے گئے ہیں اور تمام گاؤں میں دھنے وادی دورے کر کے وہ واپس جا رہے تھے لیکن تبھی اچانک حادثہ ہو جاتا ہے اور یہ سکورپیو گاڑی ہے جو پیڑ میں جا لگتی ہے اور تمام ساتھی گھائل ہو جاتے ہیں فلحال انہیں کرنال کے ایک نیجی اسپطال میں بھرتی کروایا گیا ہے اسے زیادہ شیئر کیجئے حال ہی میں جو چنا ہوئے تھے جلا پریشت کے وہاں پر وارڈ نمبر تین سے سچن بڑنپور نے جیت حاصل کی تھی اور اب شپت لینے کے بعد الگ الگ گاؤں میں جا کر لوگوں کا دھنے واد کر رہے تھے سچن بڑنپور اور ایک کارے کرم سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سکورپیو اور وہ پیڑ میں جا لگتی ہے اور تقریباً اس حادثے میں گھائل ہو گئے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں بیانہ گاؤں کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے اور سبھی کو بھرتی کروایا گیا ہے کرنال کے ایک نیجی اسپطال میں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ائر بیگ گاریوں کے کھل جاتے ہیں اور آس پاس کے جو تمام لوگ ہیں گاؤں کے انہوں نے اپنی گاڑیوں میں بیٹھا کر سبھی کو اسپطال میں بھرتی کروایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مالائیں بھی ہیں جو دھنیوادی دورے کے دوران انہیں پہنائی گئی ہوں گی اور آپ سمجھ سکتے ہیں جیت کی ایک خوشی ہوتی ہے لوگوں کا دھنیواد کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کے دھنیواد کرتے ہوئے وہ جا رہے تھے الگ الگ گاؤں کا دورہ کر رہے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاید کسی گاڑی کی سائیڈ لگی ہے جس کے قارن یہ حادثہ ہوا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیور والی جو سائیڈ ہے وہاں پر پوری طرح سے یہ گاڑی کسی کے ساتھ ٹچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ گاڑی پیڑ میں جا لگتی ہے اور دونوں جو ائر بیگ ہیں وہ گاڑی کے کھل جاتے ہیں بیانہ گاؤں کے پاس یہ حادثہ ہوا گاؤں کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ایک بار جان لیتے ہیں یہ کہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے کیسے حادثہ ہوا آپ کو کیا پتہ چلا بجید نہ پتہ جی جہاں ابھیانی جی سادی مت آئے رہے دے جی دن نیوازی دورے بہت ہے جی تو اپنا یہاں شاید بیلنس بگڑنے کی وجہ سے اور تو کچھ تھانی ساپ سڑک پڑی تھی بیلنس بگڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے تو چرکشیت نے سبھی ہاں ویسے چوٹ آیاڑ کی پھول کی چھے جنے بتا رہے جی اور چوٹ سب کا ہے پر آؤٹ آف ڈینجر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک حادثہ ہو جاتا ہے اچھے دوست گھائل ہو جاتے ہیں اور سبھی کو فیلال کرنال کے ایک نیجی اسپتال میں بھرتی کروایا ہے اور یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں سکورپیو گاڑی ہے دونوں ایر بیگ کھل جاتے ہیں ہمارے ساتھ کیسے ہوا حادثہ بھی یا خود پتہ چلا تھا ابھی نہیں پتہ میں تو بھی آیا سر دیکھنے کے لیے جی تو کہاں پر ہے کون سی جگہ ہے یہ یہ بیانی گاو میں جی بیانی گاو میں بیانا پاس ہی پڑتا ہے بیانا پیچھے ہے تو سچن گھڑنپور تھا گاڑی میں ہاں اسی میں تھے گاڑی میں ہمارے گاو سے ساتھ دی سے آئی تھے وہ اچھا ہاں ہاں تپو کی طرف جا رہے تھے تو دھنیا وادی دورے کر رہے تھے ساتھیوں میں آ رہے تھے ساتھیوں کا سیزن چل رہے تھے جی جی اس میں آ رہے تھے تو چھے دوست تھے گاڑی کے انتر چھے جنے تھے چھوٹ بغیرہ آئیے چھوٹے لگ رہی ایر بیگ بھی کھل گیا ہے ایر بیگ کی وجہ سے بچا ہو گیا بچا ہو گیا پھر بھی پنمات چلو ٹھینک پھر تو بیلنس بگڑا ایسی جاتے ہیں بیلنس ہی بگڑے ہوگا نہ کوئی آپ کے تھا نہ کوئی پیچھے کچھ بھی اندھا چھڑکتے تھا اور پیڑ میں جا لگتی ہے پیڑ میں پہلے سفیدھے میں ٹکرائی پھر اس میں ٹکرائی تو حالی میں پارشک بنے ہیں وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام گرامین ہیں ادھر ادھر ٹکرائی تھی پہلے اس پیڑ میں پہلے گاڑی ٹکراتی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیڑ کی چھال ہوتی ہے وہ بھی یہاں سے اکھڑی ہوئی ہے یہاں پر پہلے گاڑی ٹکراتی ہے اور اس کے بعد یہ گاڑی دوسرے پیڑ میں جا بھڑتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو انبیلنس ہوا ہوگا گاڑی کیا کچھ ہوا تھا تھوڑا سا آگے بھولا لیجئے کیا کیا کچھ ہوا تھا بھی ہے کیسے حادثہ ہوا بتایا تو یہ گیا ہے کہ سامنے تھے سکور ٹک کر رہے تھے اور ٹک کرنے چاہاں بیلنس ہو گیا بیلنس ہو گیا اس پیڑ میں لگی اس کے بعد آگے پیڑ میں لگی ٹھیک ہے سچین آگے بیٹھے ہوئے تھے کنیکٹر سائٹ میں ان کا سر اسے ملک کے سر میں چوٹا ہے اور باقی ڈریور کو بھی چوٹا سوٹ سبھی کو ہے چھے دوستے چھے دوستے تو الگ لگ گاؤں میں جا رہے تھے ہاں الگ الگ اب یہاں بیاندی میں آئے ہوئے تھے اور ابھی حالی میں پارشت بنی ہاں جیلا پارشت وارڈ نمبر تین سے دھنیا وادی دورے دھنیا وادی دورے پہ بھی تو اسپطال پہنچا دیا گیا ہاں ہوسپٹل پہنچا دیا تھا بیاندی گاؤں ہیں اس کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکورپیو گاڑی ہے جو دراصل حال ہی میں سچن بڑھنپور نے چناو جیتا ہے وارڈ نمبر تین سے جیلا پریشت کے چناو ہوئے تھے پچیس میمبر ہیں ان میں سے وارڈ نمبر تین سے سچن بڑھنپور کی جیت ہوئی تھی اور جیسے جیت ہوئی اس کے بعد شپط گرین ہوا اور اب وہ الگ الگ گاؤں میں جا رہے تھے دھنیواد کر رہے تھے لوگوں کا تہہ دل سے شکریادہ کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہماری جیت ہوئی ہے اور شادیاں چل رہی ہیں الگ لگ گاؤں میں شادیاں بھی تھی شادیوں میں جو ہے لوگوں سے ملاقات کر کے وہ واپس آ رہے تھے اب اگلے گاؤں جانا تھا بیانی گاؤں کے پاس سے جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں اسی دوران پتا چلتا ہے کہ ایک گاڑی جس کے ساتھ شاید اوور ٹک کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے حالانکہ اس پس طور پر ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ گاڑی ہے سکورپیو گاڑی ہے پہلے ایک پیڑ میں جا کر لگتی ہے اس کے بعد یہ گاڑی دوسرے پیڑ میں جا کر لگتی ہے سچن بڑنپور اسی سیٹ پر بیٹھے تھے اور ائر بیک کھل جاتا ہے اور جو سر ہے وہ بھی شیشے میں لگتا ہے سر پر چوٹ آئی ہے سب ہی جو ساتھی تھے چھے کے چھے انہیں چوٹ آئی ہے اور فلحال انہیں کرنال کے ایک نیجی اسپطال میں بھرتی کروایا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے امید کرتے ہیں سبھی کی حالت ٹھیک ہوگی اور جو بھی اسپطال میں علاج چل رہا ہے وہاں پر ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ بھی پہنچ گئے ہیں یہاں پر پولیس بھی موقع پر پہنچ چیتی اور فلحال پورے ماملے کی انویسٹیگیشن بھی پولیس کی طرف سے جرور آئی ہے کیونکہ گاڑی پوری طرح ایسے انبیلنس ہو گئی تھی پہلے ایک پیڑ میں لگی اس کے بعد دوسرے پیڑ میں لگی اور سچین بڑھنپور جو جلہ پارشت چنے گئے ہیں وارڈ نمبر تین سے ان کے ساتھی وہ خود گھائل ہو جاتے ہیں اس حادثے میں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے تھے جاتے جاتے لوگوں سے اپیل ہے کہ کسی بھی سڑک پر ہیں آپ چاہے وہ سیٹ ہائی وے ہے یا پھر نیشنل ہائی وے اپنا دھیان رکھیں ٹریفک نیموں کا پالن کریں گاڑی تیز رفتار سے نہ چلائیں کیونکہ گھر پر آپ کا کوئی انتظار کر رہا ہے کرنال بریکنگ نیوز کے لیے کرنال سے ہیمان شیو نارنگ